یہ میرے سامنے بیٹھا جی لڑکا سلام علیکم میرے بیلوف حضور میرے نیم اس آنڈیکہ عبرال احمد ایم سٹوڈن آف گریڈ سک سٹوڈن اردو بولو جیزہ چھی بات ہے ایم 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 اگر Scott قریم اگرS کئی itself اگر سوڈن اگر 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 اس کسی کو بیڈ حابیٹس ہیں بری حرکتیں کرتا ہے برے کام کرتا ہے لیکن پھر ریپینٹ ہو جاتا ہے اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ جو ہیں غلطیاں جو ہیں وہ چھوڑ دوں لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں آجاتی ہیں وہ باتیں تو اس کو کس طرح چھٹکارا پہے کس طرح ان سے جان چھڑائے یہی بات ہے نا ہے نا ٹھیک تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو ایک پکا ارادہ ہونی چاہیے پکا ارادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ میں نے یہ بری آتیں چھوڑنی ہیں پھر اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان آتوں سے چھڑائے پھر ان سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرے ٹھیک ہے اگر شراب پی رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے یا اور کوئی گندہ کام کر رہا ہے تو اس کے اس کے لیے دل میں نفرت پیدا کرے انتہائی کرہت کے جذبات دل میں آئیں گے نا جب جب نفرت کرے گا بہت زیادہ ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے خیالات جو ہیں پاک ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ کوش جب کرتا رہے گا مستقل مزاجی سے ڈیٹرمنیشن ہونے چاہیے پکا ارادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب مسلسل کوشش کرتے رہو گے تو ایک وقت میں آو گے جان چھٹ جائے گی ایک وقت میں یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پر کسی گناہ سے جان چھٹ جائے اگر ایک لمبے عرصے سے کسی گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اور بار بار کوشش کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بار بار دماغ میں خیال آئیں گے بار بار اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑنا پڑے گا بار بار استغفراللہ پڑنا پڑے گا بار بار لحول والا قوت الا باللہ علی العظیم پڑنا پڑے گا یہ دعائیں بار 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 پڑتا رہے انسان تو پھر وہ گندی باتیں ہٹ جائیں گی دماغ سے نکل جائیں گی اس کے لیے مستقل کوشش کرنی پڑے گی جہاد ہے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تم جہاد کرو میرے رستے میں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا یہ جہاد کرو کہ جہاد یہ نہیں ہے تلوار لے کے جتنا غیر احمدی مسلمان ہمارے سر کاٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش جہاد کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش تو مسلسل کوشش کرنی پڑے گی ایک دفعہ خیال آئے گا اس کو جھڑک دیا استغفار پڑی عوض باللہ پڑا لحول پڑا پھر دوبارہ خیال آیا پھر اس کو چھوڑ دیا اس طرح لڑائی شیطان کے درمیان اور انسان کے درمیان لڑائی ہوتی رفتی ہے پھر نفس مطمئنہ کی حالت پیدا ہوتی ہے تین حالتیں ہوتی ہیں امارا لواما مطمئنہ تین نفس کی حالتیں ہیں کس کلاس میں پڑتے ہیں آپ کس کلاس میں پڑتے ہو کون سے درجہ میں ہوں درجہ ساری سامنہ درجہ ہم سامنہ ساری سامنہ آخری شاید کر رہے ہو جب شاید کر رہے ہو تو پھر حضرت مسلم علیہ السلام کو اقتباس پڑھو یہ جو ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے لفظیں ہمارا یہ ہے برائیوں پر مبتلا کرتا ہے نفس لواما نے کہ یہ جب تم برائی کر لیتے ہو وہ تمہیں ملامت کرتا ہے تمہیں کہتا ہے تم نے کیا گندے کام کر دیئے کیا گندے کام کر دیئے پھر انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف آتا ہے پھر استغفار پڑتا ہے پھر مطمئنہ آجاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی سٹیج آجاتی ہے جب گناہوں سے بلکل پاک ہو جاتا ہے انسان پھر انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ درجہ جو ہے نا لواما کا یہ عمومی طور پر لوگوں میں ہوتا ہے اس لیے کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا پھر نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے شرمندگی ہوتی ہے تو ہر گندہ کام کرنے کے بعد اگر شرمندہ ہو انسان اور استغفار کرے اور پھر کچھ نیکیاں کرے کچھ صدقہ دے کچھ استغفار پڑے کچھ نفل پڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رو روکے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نیکی کا کوئی قائم کر دے اور برائی جو ہے مجھ سے دور کر دے تو پھر ایک وقت آتا ہے یہ جہاد ہے مسلسل جہاد ہے ٹھیک ہے یہ جہاد آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے جہاں ایک جہاد نہیں کیا جہاں بیٹھ گئے وہاں شیطان قبضہ کر لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نا سمجھو کہ ایک دن میں بزرگ کوئی نہیں بانتا پانچ سال چھ سال چھ سال جو سات سال جامعہ میں پڑھنے سے آپ بزرگ نہیں بن سکتے بزرگ بننے کے لئے ساری عمر لگانی پڑے گی ٹھیک ہے حضور حضور اللہ ہے اللہ 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 مج Ex اس ко who just said now you have understood what did I say have you understood it fully yes have you understood my answer now yes what is your basic qualification did you complete your secondary school or as graduation before coming to jamiah what was your secular education senior high school before you joined jamiah did you complete your secondary ایجوکیشن بیفور کمینگ تو جامعہ احمدیہ یس رائٹ ٹھیک ہے بیٹھ جو ایک سوال اور کر لو وقت ختم ہو جائے گا آخری لڑکا جو ہے آخری لڑکا لاس ون